نمسکار سسری اکال رام رام سبھی کسان بھائیوں کو رمیس بامبو کا پرنام اور آج ہم بات کریں گے ساتھیوں اس بار یعنی دو جار بیس میں سب سے جو بڑی انرمہ ہے وہ کون سا راہ ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کیا خات کون سی دعائیوں کا پریوگ کیا اور آج اس کا کیا رجلٹ ہے کتنی کی پیداوار وہ دے سکتا ہے تو بہت جروری بیڈیو ہے ساتھیوں جو کسان بھائی کھیتی کرتے ہیں وہ اسے اوشے دیکھیں کیونکہ نرمہ کی کھیتی ہمیں ہر سال کرنی ہے یہ کوئی لاش سال نہیں تھا ہمارا تو یہ جانکاری ہمارے کو ہونا بہت زیادہ جروری ہے بھی کس طریقے سے کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں کہ اس بار کی جو نرمہ کی کھیتی ہے اس پر ہم نے جو بھی آپ کے ساتھ چرچہ کی آپ سب نے بہت سپورٹ کیا بہت پیار دیا آپ سب کے پیار اور صحیح سے بہت سارے کسانوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچی اور آپ نے خوب شیئر کیا تاکہ بہت سارے کسانوں نے ویڈیو دیکھ کر فائدے بٹھائے اور آج ان کے فون کول آتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ ویڈیو دیکھا تھا اور اس سے ہمارے کو یہ فائدہ ہوا بہت سارے کسان بھائیوں نے یہ بھی کہا بھی آپ کے بتائی گئی دعائیوں کا ہم نے گھر پہ بنا کے استعمال کیا اور بہت بڑی ارزد تھا اور یہ میں ہر بار یہی کہتا ہے بھی تھا کہ جو بھی کسان بھائی جو طریقہ اپناتا ہے کہ ریپیا وہ شیئر جرور کرے تھا کہ دوسرے کسانوں کو بھی پتا چل سکے تو میں آج پھر آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کے مجھے ورسپ جرور کریں آپ کا کس طریقے کا نرمہ ہے آپ نے اس میں کیا کیا ٹیٹمنٹ کیا کیا نہیں کیا تو زیادہ سمان نہیں لیتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں ٹوپ بیرائیٹی کی تو ساتھیو اس بار دو جار بیس کی جو ٹوپ بیرائیٹی ہے وہ میں مانوں گا ساس سو تیہتر کو ساس سو چھنٹر اور ساس سو تیہتر کا ہی آپس میں کمپیٹیشن رہا ہے جو راسی کے دونوں بیج ہیں اس کے مقابلے میں اور کوئی دوسرا بیج اس بار بھی نہیں ٹک پایا ہے راسی کا ساس سو چھنٹر اور ساس سو تیہتر میں سے اگر ہم نمبر زیادہ دیں گے اس بار کی کنڈیشن کے حساب سے موسم کے حساب سے تو ساتھیو ساس سو تیہتر کو دیں گے کیونکہ ساس سو تیہتر میں تھوڑا سا فال لینے کی جو سمتہ تھی وہ تھوڑی چھنٹر سے اڑوانس تھی اور اس نے تھوڑا جلدی فال لیا جلدی ٹینڈے بنائے اور جب تک برسات آئی یا بیچ میں دو تین بار برسات آئی تو چھنٹر کا فال گوڑی نہیں ہونے کے کاران اس کے فال گوڑی جڑ بھی گئے لیکن جو تیہتر تھا ساس سو تیہتر اس نے بہت اچھے سے فال لیا اور اس نے ٹینڈے بنائے اور اس کا کھڑاب بھی میں کہنا چاہوں گا کیونکہ کھڑاب پہ سب سے زیادہ اپنے کو جو جوروت ہوتی ہے وہ رہتی ہے اس کا کھڑاب بھی بہت بڑیا ہے تو آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ساس سو چھنٹر بھی دکھاؤں گا اور ساس سو تیہتر بھی اور اس بار کی جو ٹوپ ٹین ویرائٹیاں ہیں ہو سکتا ہے اگلی بار کے لیے بھی بتاؤں گا کہ اگلی بار کون سی ویرائٹی جو ہے وہ زیادہ بڑیاں رہ سکتی ہے تو اس پہ بھی چرچہ کریں گے لیکن اس بار دو جار بیس کا آج اٹھارہ ستمبر جس ٹین ویڈیو بنا رہا ہوں اب تک کی اگر حالات کو دیکھا جائے تو جو ساس سو تیہتر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نرمے کی ہائٹ لگ بگ یہاں تک چھے پھٹو چھات پھٹ کے آس پاس ہے تو اوپر سے نیچے تک اس کا جو کھڑاو ہے وہ اچھا ہوا ہے ابھی آپ کھڑاو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹینڈے بھی تو بڑیاں بنے تھے اور یہ آگے کے ٹینڈے بھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور اوپر کے اوپر تک ٹینڈے لگے ہیں اس کے نیچے کی ٹینڈے بھی بڑیا ہیں اور اس کا کھڑا بھی بڑیا ہے تو اس میں ہم نے ساتھیوں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے خات کا پریوک کیا اور نرمے میں آگے سے کیونکہ ابھی یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم اس کا جو رجلٹ دیکھتے ہیں اور اس رجلٹ کے حساب سے ہم جو چیز سمجھ لیتے ہیں وہ پھر اپنے کو کبھی مار نہیں پڑتی تو میں آپ کو ساتھیوں بتانا چاہوں گا تھوڑا گر گیا تھا نرمہ کیونکہ لاشٹ ٹائم جو آپ نے ویڈیو دیکھا تھا کی برسات کافی زیادہ تھی پچاس پچاس آنگل اگر آپ سمجھ پاتے ہو تو تین تین فٹ سے بھی زیادہ برسات تھی تو اس کے کار نرمہ تھوڑا گر گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نرمے کی کنڈیشن اتنی ماری نہیں ہے کہ کچھ اس میں فرق پڑا ہو دوسرا ساتھ مارنے کی بات کرنے ساتھی ہو تو ساتھ مارنے والے کنڈیشن میں بھی تیتر اور چھنٹر نرمے جو ہے وہ دوسری نرمے کی مقابلے میں تھوڑی ٹھیک رہے ہیں تو وہ بھی اچھے ہیں ابھی ہم نے ساتھی ہو اس کے اندر سٹارٹنگ میں جب بیجائی کی تھی تو بیجائی میں ہم نے اس میں ایک بیگ سپر سنگل سپر فاسپورس جس کے اندر ساتھی ہو کیلشیم کی ماترہ بھی ہوتی ہے اور سلفر کی ماترہ گیارہ پرسنٹ ہوتی ہے اور فاسپورس کی ماترہ بھی ہوتی ہے اور اب نیا جو سنگل سپر فاسپورس آیا ہے اس میں ایک پرسنٹ جنگ کی بھی ڈالا گیا ہے تو ایک بیگ ہم نے سنگل سپر فاسپورس کا ڈالا اور ایک بیگ ساتھی ہو ہم نے اس میں ڈالا ان پی کے اب بہت سارے کسان بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم ڈی اے پی کا پریوک کرتے ہیں تو ساتھی ہو میں آپ سے یہی اپراتھنا کروں گا کہ آگے جب بھی آپ نرمے کی بیجائی کریں تو آپ نرمے کی کھیت کے اندر ڈی اے پی کی جگہ پر آپ ان پی کے کا ایک بیگ کا استعمال کریں بھی جائے سے پہلے ان پی کے مطلب ساتھی ہو بارہ بتی سوڑا ان پی کے اٹھار اٹھارا انہیں انہیں بہو نہیں لے کیا نہیں ہے بارہ بتی سوڑا جو پچاس کلو کا بیگ آتا ہے لگ بگ ڈی اے پی کے ریٹ کا ہی بیگ ہے تو اس میں ساتھی ہو کیا ہے کہ بارہ پرسنٹ نائٹروجن ہے اور بتی پرسنٹ اس میں فاسپورس ہے اور سوڑا پرسنٹ اس میں پوٹاسیم ہے اور نرمے میں خاص طور پر ساتھی ہو پوٹاسیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں آپ ڈی اے پی کے اندر کیا ہوتا ہے ڈی اے پی میں اٹھارا پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے اور چھالی پرسنٹ فاسپورس ہوتی ہے اور پوٹاسیم جیرو پرسنٹ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو ان پی کے کا پریوک کرنا ہے اوپر سے ساتھی ہو ہم نے اس کے اندر پہلی اور دوسری سنچائی میں دس دس کلو یوریا ڈالی ہے صرف ماتر ایک اکڑ میں بیس کلو یوریا کا پریوک کیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہمارے کو بڑوار دیکھی تو ہم نے اس میں یوریا کا کنٹرول کر دیا تھا کیونکہ بڑوار پہلے ہی بہت زیادہ بڑیا تھی تو اس میں ہم نے صرف بیس کے جی یوریا کا استعمال کیا ہے ایک بیگ ان پی کے بارہ باتی سولہ ڈالا ہے ایک بیگ جس میں ہم نے سوپر ڈالا ہے اور ساتھی اس میں ہم نے اوپر سے تین سپرے میکس پاور کنسورٹیا جو میکس گرو کمپنی کا پروڈیکٹ ہے تین سپرے ہم نے فٹلیجر کے روپ میں میکس پاور کنسورٹیا کیا ہے اور ہم نے تین سپرے کے اندر ساتھی ہو این پی کے بھی مکس کیا ہے جس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلا این پی کے جو آپ کو یوز کرنا ہے وہ اٹھارا 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 اور دوسرا این پی کے ساتھی ہو ہم نے یوز کیا وہ تھا جیرو باون بطی اور تیسرا این پی کے جو ساتھی ہو وہ ہم نے یوز کیا اس میں تیرہ جیرو پنتاریس تین فٹلیجر یہ ہم نے پریوں گے ایک سپرے ابھی تک اس میں ہم فٹلیجر کی اور کریں گے کچھ کسان بھائی سے ہوتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے ساتھی ہو ابھی بتانا چاہوں گا ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی آپ کو ایک سپرے وشش کرنی ہے جیرو جیرو پچاس کی این پی کے کی جس سے ٹینڈے کا کھڑا آپ جلدی ہوگا بجن بڑیا رہے گا اس کا نرمے کا اور اس کا جو ریس ہے وہ بڑیا بنے گا تو ایک سپرے آپ اور لگا دیجئے ساتھ میں میکس پاور ملا سکتے ہیں وہ نہیں ملتی ہے تو آپ کوئی بھی نیوٹریسن اوٹ آ سکتے ہیں تو یہ ہم نے نیوٹریسن کا استعمال کیا اور ابھی اس میں بات آتی ہے ساتھی ہو دو سپرے وائٹ فلائی کے لیے کیے ہیں اور ایک سپرے وائٹ فلائی کے علاوہ ہرے تیلے کے لیے لاشٹ کا جو سپرے تھا ہم نے وہ اور کیا کیونکہ وائٹ فلائی برسات کے بعد وائٹ فلائی سپید مچھر تو کنٹرول ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہرہ تیلے کا اٹیک جو ہے وہ کافی ماترہ میں رہا تو اس کے لیے ہرے تیلے کے لیے ایک سپرے ایک ٹارہ کا اور کیا ہے تھرمن اوکشن جو ہوتا ہے اس کا ایک سپرے ہم نے اور کیا اور دو سپرے ہم نے وائٹ فلائی کے لیے کیا تو اس میں کوئی زیادہ ہم نے کیمیکل کا پریوں گھ بھی نہیں کیا اور زیادہ اس میں ہم نے فائٹلائزر کا پریوں گھ بھی نہیں کیا اور ساتھی ہو بتانا چاہوں گا ایک سپرے ہم نے اس کے اندر فنگی سائیڈ کا بھی نکڑا تھا کیونکہ جب برسات ہوتی ہے تو فنگس کا ٹیک بڑھنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بیڈیویں بتایا تھا کہ ابھی فنگس کا سپرے کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا یہ کچھ کیا ہے پیداوار کی بات ساتھی ہو آپ کو لاشٹ میں جرور بتاؤں گا کی کتنی پیداوار ہوئی میرا آئیڈیا ہے کہ لگ بگ مان کے چلیے ساتھی ہو اگر یہ برسات لاشٹ کے نہیں آتی تو چودہ پندرہ کوئنٹل تک پیداوار جاتی لیکن برسات کے بعد کافی نقشان ہو گیا تو نرما گرنے کے کارن کچھ پیداوار میں پرواب پڑا ہے تو جب پیدا چگائی کر لیں گے تب ہی اس کا پورا آنک لند کیا جا سکے گا ابھی ساتھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آنے والے سمیں میں ہمیں کون کون سی نئی بیرائٹیاں جو ہے گیوں کی نئی بیرائٹیاں جو آئی ہے سرسوں کی نئی بیرائٹیاں چنے کی نئی بیرائٹیاں کون سی آئی ہے اور اس کی ہمیں بیجائی سے پھر لے کیا کیا دیان رکھنے چاہیے کس طریقے سے اپنے اکھیتی کرنے چاہیے تو آنے والے جو پسل ہے اس کے لیے پورا روپ سے آپ کو کوسز کروں گا جانکار دینے کی ایڈوانس میں باقی ساتھیوں آپ کس طریقے کی کیا جانکار چاہتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کومنٹ کا جرور ریپلائی کیا جائے گا اس پر سپیسلی ویڈیو بنا کر آپ کو جانکار دی جائے گی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور جو آگے کون کون سی پسل میں کس طریقے سے فٹ لاجر ڈالنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو ایک ویڈیو ساتھیوں میں ابھی دو تین دن کے اندر اور اپلوڈ کروں گا اس میں جو ٹوپ بیرائیٹی ہے نرمے کی اس بار کی ٹین ٹوپ بیرائیٹی جو سب سے زیادہ بڑیا کے اندر رہی اس بیرائیٹیوں کے بارے میں بھی جرور چرچہ کریں گے کی کس طریقے سے اس کی جو پیداوار ہے وہ ملی ہے کون کون سی بیرائیٹی کی پیداوار اچھی ملی ہے اس پہ بھی ہم جرور فوکس کریں گے تو آپ سبھی کا دل سے بہت بہت سکریہ دھنیواد آپ اتنا پیار سیحوک دیتے ہیں تو آپ ساتھی اس ویڈیو کو شیئر جرور کریے گا اور اتنا ہی کہنا چاہوں گا آگے ویڈیو میں ہم جان کری دیتے رہیں گے کھیتی بڑی سمندیت سبجیوں سمندیت سرسون چنان گیون ساری سمندیت ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اور اس چینل پہ ساتھی آپ کچھ دان کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں کافی کم چلتی ہے کیونکہ دان کے جو کسان بھائی ہے وہ میرے ساتھ کم جڑے ہوئے ہیں تو جو کسان بھائی دان کی کھیتی کے بارے میں جان کری چاہتے ہیں وہ بھی اس چینل کے مادن سے لے سکتے ہیں دان کے بارے میں بھی ہم نے خوب بڑیہ سے جو نئی ٹیکنیکل طریق ہے اس کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا ایک بار پونے بہت بہت دھنیواد سواگت ہے آپ کا دل سے ابھار ویکٹ کرتا ہوں تو آج کے لئے اتنا ہی آگے پھر ملتے ہیں